بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آگاز ویڈیو کا آگاز صبح کے ناشتے کے ساتھ ناشتے میں میں بنا رہی ہوں پراتھا تو پراتھا جو ہے مثلا سالن کے ساتھ جو ہے وہ پراتھا کھاؤں گی کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ بھی بہت خوش ہو کہ پراتھا کھا لیتی ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بنایا ہے اپنے لیے کپ چائے اور دو انڈے بوائل کیے ہیں انڈے جو ہے وہ میں ہمیشہ جو ہے وہ ایسے ثابت اس لیے دکھاتی ہوں کیونکہ جو میری بیٹی ہے اس کو بہت شوک ہے انڈا چھیلنے کا تو میں اس کے پاس ایسی لے کے جاتی ہوں تو وہ بڑا خوش ہو کے جو ہے وہ انڈا چھیلتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انڈا کھا بھی لیتی ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کے بڑے مزے سے جو ہے وہ انڈا چھیلتی ہے اور یہ دیکھیں اب اس نے انڈا چھیلنا شروع کر دیا ہے اور اس نے سارا انڈا جو ہے وہ چھیلنا ہے پھر اس کے بعد انڈا کھانا ہے زردی نہیں کھاتی صرف سفیدی سفیدی جو ہے وہ کھا لیتی ہے جتنا وہ کھائے اس کے بعد جو بچت ہے وہ باقی جو ہے وہ میں کھا لیتی ہوں تو اس لیے دو انڈے بوائل کر لیتی ہوں تو کبھی ایک کھا لیتی ہے کبھی ایک سے تھوڑا زیادہ یا کم بھی کر لیتی ہے تو بچوں کے لیے جو ہے وہ انڈا بہت ضروری ہے تو یہ دیکھیں انڈا اس نے سارا چھیل لیا چھیلنے کے بعد اس نے مجھے دیا ہے کہ اس کو درمیان سے جو ہے وہ آدھا کرو تو ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد آج جو ہے وہ کافی زیادہ کپڑے کٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا مشین لگا لیتے ہیں تو مشین لگانے کے بعد جو ہے وہ میں نے کپڑے سٹینڈ پر سوکنے ڈال دیئے ہیں آج کل کیونکہ باہر بہت زیادہ سردی ہے تو کپڑے خوشک نہیں ہوتے تو کپڑے جو ہے وہ اندر کمرے میں ہی سٹینڈ کے اوپر ڈالنے پڑتے ہیں کیونکہ اندر جو ہے وہ ہیٹر چلتے ہیں تو ہیٹروں کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑے جلدی خوشک ہو جاتے ہیں باہر کیونکہ سردی زیادہ ہے تو ہر وقت نمی رہتی ہے تو نمی کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑے جلدی خوشک نہیں ہوتے اور کپڑوں میں سے سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے اس لیے ہم لوگ کپڑے اب اندر ہی ڈالتے ہیں تو کپڑے شپڑے ڈالنے کے بعد میں جو ہے وہ بٹر لے کی آئی تھی تو اس کو جو ہے وہ میں اب اس کا دیسیگی بناوں گی تو سارے جو پیکٹ ہیں ان کو میں نے کھولنے کے بعد جو ہے وہ دیچگی میں ڈالا ہے اور اس کو پگلا لوں گی اس کے اوپر ڈھککا نہیں دینا جب آپ لوگوں نے دیسیگی بنانا ہے تو اس کے پاس ہی کھڑے رہنا ہے کیونکہ یہ اوبل جاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میرے بٹر جو ہے وہ سارا پیگل چکا ہے اور اب جو ہے وہ دیسیگی جو بننا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ جو اوپر آپ جھاگ اور لسی دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے یہ پکنا سٹارٹ ہوگا یہ خود بخود ہی نیچے بیٹھ چاہے گی اور یہ پک کے جو ہے وہ نیچے بیٹھ چاہے گی تو دیسیگی جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو دیسیگی ہے وہ پکنا شروع ہو چکا ہے اور آج ستہ ستہ کر کے جو ہے وہ جھاگ ساری نیچے بیٹھ چکی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاگ بلکل جو ہے وہ نیچے بیٹھ چکی ہے جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کو جب ہم لوگ اس کو کسی برتن میں نکالیں گے تو اس اوپر سے جو ہے وہ نتار لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے چولہ نیچے سے بند کر دیا ہے کیونکہ جو گھی ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو اس کو جو ہے آپ لوگوں نے جلدی بند کر دینا ہے اگر آپ دیر سے بند کریں گے تو گرم ہونے کی وجہ سے لسی جو ہے وہ بالکل کالی ہو جاتی ہے اور دیسیگی کا کلر بھی صحیح نہیں آتا تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ چولہ بند کر دیا تھا تو یہ نیم گرم اب ہو چکا ہے نیم گرم جب ہو جائے گا تو تب اس کو برتن میں ڈالنا ہے اگر آپ پہلے اس کو برتن میں ڈال لیں گے تو اس سے برتن بھی پیگل جائے گا اور خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے اوپر کوئی چھنٹا گر گیا تو اس کے ساتھ آپ کے ہاتھ یا بازو جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دیسیگی کو اچھی طرح جو ہے وہ نتار لیا ہے اس کے اوپر کوئی بھی ذرا کچھ بھی باقی نہیں بالکل شفاف جو ہے وہ دیسیگی میرا تیار ہو چکا ہے اب سردیوں میں جو ہے وہ اس کے ساتھ پراتھے بنائیں آپ لوگ کچھ بھی بنائیں گجریلا بنائیں گاجر کا حلوہ بنائیں کچھ بھی بنائیں یا مسئلہ نہ آپ لوگ پنجیری بنائیں جو اب آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو سردیوں میں جو ہے وہ دیسیگی زیادہ کھائی جاتے ہیں کیونکہ دیسیگی کی جو تاثیر ہے وہ تھوڑی گرم ہوتی ہے اور دیسیگی بنانے کے بعد جو ہے وہ میں تھوڑی سا فارق تھی میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے سوچا اپنی بیٹی کو آج جو ہے وہ تھوڑی سا جو ہے وہ باہر لے کے جاتی ہوں کیونکہ کافی زیادہ تقریباً پانچ سے چھ دن ہو گئے ہیں میں اس کو لے کے باہر نہیں گئی ہوں تو یہ بچاری سارا دن کھڑکی میں بیٹھ کے باہر گاڑیوں کا نظارہ کر لیتی ہے سردی تو آج بھی کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو اس کو تھوڑی دیر جو ہے وہ باہر واق کروا کے لے جاتی ہوں اس سے یہ بھی تھوڑا فریش ہو جائے گی اور میں بھی تو یہ دیکھیں یہ واق کرتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ آگے جا رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ سردی کافی زیادہ ہے اور موسم ہار ٹائم ایسی رہتا ہے جیسے ہندیرہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑی بہت باہر واق کی اور جتنا یہ چلی ہے اتنی اس کے ساتھ واق کی ہے اور اس کے بعد اس کو گھر واپس لے آئی تھی تو بڑے مزے سے جو ہے بڑے ارام کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی ہوئی جو ہے وہ جا رہی ہے میرے ساتھ ساتھ واق کرتے ہوئے تو واق کرنے کے بعد ہم لوگ گھر واپس آئی ہیں تو جب میں گھر گئی ہوں تو مسالہ لگا کے جو ہے وہ آج چکن رکھا ہوا تھا میرا بھائی سبو لے کے آیا تھا چکن تو اس نے اسی نے جو ہے وہ اس کو مسالہ لگایا تھا تو آج جو ہے وہ چکن بیک کریں گے اوون کی اندر تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے سائز کی فول چکن ہے اس کو آج روست کریں گے تو یہ میرے بھائی نے پہلے ہی مسالہ صبح لگا دیا تھا اور ساتھ میں یہ میں نے سبزیاں کٹی ہیں اس کو میں نے ٹرائی کے اندر رکھا ہے کیونکہ جب بیک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سبزیاں جو ہے ان کا ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے تو یہاں پہ جو ہے اب اوون جو ہے وہ میں نے پہلے چلا دیا تھا وہ گرم ہو چکا ہے تو اس کو کھول کے تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں اپنی رکھتے ہیں چکن بھی رکھیں گے اور نیچے جو ہے وہ ڈش میں میں نے جو سبزیاں رکھیں گے اس کے پر میں نے ہلکا سا آئل لگایا ہے نمک لگایا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ نیچے نہ لگ دیں تو یہ دیکھیں اب اس کے اندر جو ہے وہ میں سبزیوں والے ٹری رکھوں گی اور جو جالی ہے اس کے اوپر میں مرگی جو ہے وہ فل وہ ایسے ہی رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح بیک ہو جائے تو آج کے کھانے میں جو ہے ہمارا شام کا کھانا یہی تھا تو یہ تھی میری آج کی پورے دن کی روٹین میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے بہت جلدی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہوں آپ کو ملتی ہوں